میں بات کر رہا ہوں جمین حد ساتیہ گرہ کی جہاں پہ پچھلے پانچ مہینے سے نرمضہ گھٹی کے لوگ بیٹے ہیں جو سدار سر اور باندھ سے وستحفیت ہے جن کا آج تک مہدے پردیس میں جمین کے بدلے جمین کا پنرواز نہیں کیا گیا اس قارن سے پچھلے پانچ مہینے سے جوبٹ میں یہ کرشی بھاگ کی جمین کے اوپر کبجہ کر کے بیٹے ہیں نرمضہ گھٹی کے لوگ اور یہاں پہ اس جمین کے اوپر گھیوں اور مکہ کی فصل بوئی ہے اور آج کا دین آیا ہے جس سن میں آج کے دین پہ گھیوں اور مکہ کی پوجائی پورے آدھیباسی دیتی ریواج کے ساتھ میں پوجان پات کے کرنے کے بعد میں ہی یہاں پہ کٹائی کی سرواد کرنے والے ہیں کتنا اکڑی پہ کب جا کیا ہے ایک سو اکڑ پہ کتنے گاؤں کے لوگ پہ تھے ہم نرمضہ گھٹی سے پورا لے کر آدھیباسی سہترہ لے کر ہم نیمار تک لگ بگ ہم آدھیباسی سہتروں کے جیلے آلی ورپس جیلے کے لوگ دس دس یا آٹھ دس کے گاؤں لوگ بیٹھ گئے ابھی تک مہدی پردیش میں کسی بھی پریوار کو زمین کے بدلے زمین کا کانونی حق نہیں ملا ہے نرمضہ نیائدکرن کی انسار پنرواز نیتی کی انسار اور سربوچہ دالت کی تین پرمک فیصلے ہیں اس کے انسار ہر وستاپیت پریوار کو جن کا زمین 25% سے زیادہ ڈوب سے پرباویت ہوتی ہے ان کو زمین پانے کا ادھکار ہے اور یہ زمین کھیتی لائک ہونا چاہیے سنشت ہونا چاہیے اور اس پر کسی کا بھی اتکرم نہیں ہونا چاہیے اور اس کے پاس گھر پلوٹ بھی ملنا چاہیے جو ایک وساہٹ میں ہو اور جہاں پر سبھی ساروچہ نک سبیدائے ہو اس پرکار کا پنرواز آج تک مدی پردیش میں کسی کو بھی نہیں ملا ہے جمین دکھانے والی بات بھی سرکان نے آج تک لی تھی لیکن ہمیں جو جمین دکھانے لگے تو ایک دم فترہ لی اور بلکل اس پر فسل بھی نہ پائیں گے سنشت بھی نہیں ہیں اس جمین کو ہم اور بھی اچھی جمین ہو تو ہم لے سکتے ہو ہم اس جمین کو لے کہیچ رہیں گے جب تک کرچی فرما ماں اور دوسری جمین کہیں بھی ہمیں پیڈیوں سے پیڈیوں رہنے کے لیے نہیں مل سکتی تو یہ ستیگارہ ہم چال ہو رکھیں گے میں راکیس خننا، انڈیا انہارٹ، جوبٹ کیمپ، علی راجپو جیلا، مدی پردیش کے لیے